اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر مموجہی کل منیر لقد نفر القمر لا یمکن سناؤ کما کان حق ہو وادس خدا بزدتوی قصہ مقتصر ان حضرین محترم سلسلہ فہم قرآن میں آپ کا محضبان محمد عصد قادریات کے سامنے حاضرین خدمت میں دیں آج کا جو سلسلہ ہمارا بہت خوبصورت ہستی میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ بلکی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے آج ہم ان کی شان و عظمت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور سوالات بھی ہوں گے اور ان کے جوابات بھی ہوں گے اور آقا علیہ السلام کے بارگاہ کے اندر اپنی حقیقتوں کے پھول نشاور کرنے کے لئے آج محمد نائیم تائری صاحب وہ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے چونکہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری ماں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو نبی علیہ السلام کی ازواز ہیں وہ تمہاری ماں ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا شایر نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ خلوص محر و وفا سے مہکی ہوئی کبائیں ہماری ماں خلوص محر و وفا سے مہکی ہوئی کبائیں ہماری ماں وہ جن کے در پر فرشت جا کے سلام آئیں ہماری ماں نیاز مندی سے اپنے آقا کے ناز اٹھائیں ہماری مائیں جو ہر عدا سے رسول اکرم کے دل کو بھائیں ہماری مائیں اور ہماری مائوں میں سب سے زیادہ محبوب میرے آقا علیہ السلام کو حضرت آئیشہ صدیقہ بلدی صدیق رضی اللہ تعالی عنہم ہے یہ وہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جن کے گھر میں جبریل علیہ السلام کے نظرانے پیش کر رہے ہیں یہ وہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے مسواب کو چبایا ہے تو حضرت امہ آئیشہ نے مسواب کو چبایا ہے تو آپ علیہ السلام مسواب کو استعمال فرما رہے ہیں یہ وہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ کا ہار حکم ہو گیا ہے تو رب تیموں کی جو ہے وہ تیموں کا حکم نافذ فرما رہا ہے یہ وہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ کے حجرے کو رب نے جنت بنا دیا ہے کون آئیشہ طیبہ آئیشہ کون آئیشہ طاہرہ آئیشہ کون آئیشہ پاکیزہ آئیشہ کون آئیشہ صدیق کی بیٹی آئیشہ ارے کون آئیشہ رب کے محبوب کے محبوب آئیشہ تو آج ہونی کہیں ہم ذکریں خیر کریں گے اور اس پر مختوب کرنے کے لئے ہمارے صاحب موجود ہیں منتاز علی میں دی جو شروع سے ہی ہمارے صاحب الحمدللہ ہر سلسلے میں ہر ترانسمیشن میں موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے جناب حضرت علامہ مولانا عدیل عزا خان قادر صاحب تشریف فرمائے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ دونے کو سلسلے کا آغاز قرابط ایک علام مجید سے فرما دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ولا تحمل عالینا اسران كما عملت كما عملت وعاللذین قبلنا ربنا One والmernب احمل اللہ ربنا و لا تحمل اللہ ربنا لنا به وعفوان لنا وغفر لنا وistling صدق اللہ علیہ وسلم کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑو یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑو خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں کہ کاش مدہ پیمبر کا لقب مل جائے کاش مدہ پیمبر کا لقب مل جائے میں جو بھی مانگو مجھے مل جائے میں گزارش کرتا ہوں نعیم تاہری صاحب سے کہ وہ آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کریں سلام علیکہ رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ سائے میں تمہارے ہیں کسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں کسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں کسمت یہ ہماری ہے کسمت یہ ہماری ہے قربان دلو جان ہے کیا آشن تمہاری ہے قربان دلو جان ہے کیا آشن تمہاری ہے چہرا تیرا دل کشن ہے سورت تیری پیاری ہے چہرا تیرا دل کشن ہے سورت تیری پیاری ہے سورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سورت تیری پیاری ہے چہرا تیری پیاری ہے چہرا تیری پیاری ہے کیا پیشت کرے تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیشت کرے تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے دل بھی تمہارا رات ہے یہ کیا پیشت کرے تمہاری ہے دل بھی تمہارا رات ہے یہ چیز ہماری ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑے خوبصورت انداز میں عارفانہ کلاب پیش کر رہا تھے نعیم دائری صاحب کہ چہرہ تیرا دلکش ہے سورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے یوں تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے اور کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور علامہ صاحب سے میں سوالات کی جانب چلتا ہوں علامہ صاحب یہ بیان کیجئے گا چونکہ موضوع ہمارا حضرت ہے عائشہ صدیقہ بن تصیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو آپ کی علمیت اور آپ کے مقام کو تو قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے آپ کی علمیت اور آپ کے مقام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نازلین کے سامنے لکھئے گئے اعوذ باللہ من الشیقون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام باقوبی اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر رمال کے نسبت جڑ جائے تو اس رمال کو نہ دنیا کی آگ جلاتی ہے نہ جہنم کی آگ جلا سکتی ہے تو جب رمال کا یہ مرتبہ ہے تو پھر وہ ذات مقدسات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک محبوبہ بھی ہوں تاہیرہ بھی ہوں زاہدہ بھی ہوں عاپدہ بھی ہوں پاکزہ بھی ہوں صالحہ بھی ہوں عفیفہ بھی ہوں اور حضور کے یار غار حضور کے جانسار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاہبزادی بھی ہوں شہزادی بھی ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جس سے بے انتہا محبت فرماتے ہوں کہ جن کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام آقا کی بارگمہ حاضر ہوں اور یہ فرمائیں کہ حضور جبریل عائشہ پر سلام بھیجتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا مقام ان تمام باتوں سے بالکل آشنا ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب کو اللہ نے کہا یہ محبوب ہیں محبوب نے کہا حضرت عائشہ میری محبوبہ ہیں کہ جو اللہ کا محبوب ہے محبوب خدا کی محبوبہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مردو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر نے فرمایا میں سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں اب کمال دیکھئے انہوں نے پوچھا حضرت یہ تو عورت ہو گئی مردوں میں کس سے محبت فرماتے ہیں کہاں میں مردوں میں ان کے والد ابو بکر صدیق سے محبت فرماتا ہوں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عورتوں میں میں کس سے محبت کرتا ہوں تو وہ عائشہ ہے رضی اللہ عنہ اور مردوں میں اگر کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محبت کا عالم دیکھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہوں سے روایت ہے کہ ایک ایرانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوڑوس میں رہا کرتا تھا اس نے ایک مرتبہ شوربہ بنایا اور بڑا لذیذ خانہ تیار کیا اور آبتے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایرانی سے پوچھا یہ بتاؤ کیا میرے ساتھ میری زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بھی دعوت ہے یا نہیں تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صرف آپ کی دعوت ہے تو میرے آبتہ نے اس جگہ جانے سے انکار فرما دیا اور کہا میں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا پھر اس ایرانی نے دوسری مرتبہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پر بلانا چاہا اور فرمایا رسول اللہ اس دفعہ دعوت قبول فرما لیجی آقا نے پھر فرمایا یہ بتاؤ کیا میرے ساتھ میری زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بھی تمہارے گھر دعوت ہے یا نہیں تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صرف آپ کی دعوت ہے دوسری مرتبہ بھی انہیں حضور نے اسی گھر اسی صاحب مکان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا میں تمہاری دعوت قبول نہیں کرتا تیسری مرتبہ اس نے پھر کوشش کی اور پھر ایک موقع پر آگیا اس کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اب پھر حضور نے تیسی رفعہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تمہارے گھر میں میری زوجہ عائشہ کی دعوت ہے اب اس نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میرے پاس تشریف لائے اور مجھے اپنے ساتھ پھر اس دعوت کے اندر لے کر کے گئے جو کہ اس بات کا واضح بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنے ان کے ساتھ حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہ کا منع کر دیا گیا تو حضور اس گھر میں بھی تشریف لے کر کے نہیں گئے اور فرمایا میں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہاں جب انہوں نے اجازت دے دی تو اب رسول اللہ نے دعوت بھی قبول کیا ہے اور اپنے گھر سے ان کے گھر کو اپنے پیروں کے نور سے منور بھی فرما دیا ہے اجالہ کر دیا ہے اپنے چہرے کے نور سے یہ تمام باتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظرے کے بڑی معبوبہ ہیں بڑی رسول اللہ ان سے محبت فرمایا کرتے تھے اور جیسے کہ آپ نے انتقلمیت کے حوالے سے کہا تو میں جیسے کہ ہم نے مسجد میں امام ہوتے ہیں تو مسئلہ کسی کو درپیش ہوتا ہے تو ایک عام بندہ مثال سمجھئے گا ایک عام بندہ جو کہ یا تو کاروباری ہوتا ہے یا جوب والا ہوتا ہے اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ مسجد کے کسی امام کے پاس آتا ہے جو کہ مسجد کا امام عالم ہے یا مفتی ہے یا حفظ قرآن ہے اور آ کر وہ ان سے مسئلہ شرعی پوچھتا تو ایک عالم اس کو مسئلہ بتاتا ہے وہ عام بندہ اس کو سن کر چلا جاتا ہے اب ایک عالم لوگوں میں نہیں بتاتا کہ میں نے اس بندے کو مسئلہ بتایا ہے کیوں؟ کیونکہ اس سے پتا ہے جس نے پوچھا ہے وہ عام بندہ تھا اس علم سے جہلے یعنی یہ والا علم اس کے وحم و غمان میں نہیں ہے قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے ویسے بڑا پڑا لکھا ہوگا لیکن اس علم کا اگر اعتبار کیا جائے تو اس سے وہ جاہل تھا اس کو وہ جاننے والا نہیں تھا تو مسجد کا امام جھنڈورہ نہیں پیٹتا اب لوگ پوچھنا ہے بھئے آپ نے کیوں نہیں بتایا ہم سے ہزاروں لوگ مسئلے پوچھنے آتے لیکن ہمیں نہ نام یاد ہوتا ہے نہ چہرہ یاد ہوتا ہے نہ ہم اگلی نماز میں اس کا ذکر لوگوں میں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئے فلان بندہ آیا تھا دکان کا کاروبار جو ان اس سے مسئلہ پوچھ گیا کیوں؟ کیونہ ہمیں پتا ہے لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لوگ اسے جانتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو پتا ہے وہ عام بندہ ہے عام بندہ پوچھے گا تو کیا اس کی اہمیت ہوگی اب آئے مثال سمجھئے حضرت عائشہ صدیق حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ ہو اشارت فرماتے ہیں آپ سے جو مسئلہ پوچھنے آتے تھے عام لوگ نہیں تھے حضور کے صحابہ تھے صحابہ اکرام علیکم اور علمیت کے مثال دیکھیں میں نے کہاں سے کہاں جوڑی پہلے آپ کو میں نے وہ سمجھا دیا کہ ایک عام بندہ پوچھے تو لوگ اس کو پوچھتے نہیں ہیں کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اگر کوئی صحابی آ جائے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس تو لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہاں عائشہ کا علمیت کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے در پر عام لوگ نہیں آتے وہ آتے کہ جنہوں نے حضور کا دیدار کیا دائر قرآن اور حدیث رسول اللہ سے سیکھا ہے حضور سے تربیت حاصل کی ہے اگر وہ کسی مسئلے میں پھر جایا کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے در پر آیا کرتے تھے آپ ان کو مسئلے کا حل بیان فرما دیا کرتی تھے یہ علمیت حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ عشق علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو صحابہ اکرام علیہم الرزبان حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے در پر حضرت عطا نے تو یہاں تک فرمایا فرماتے ہیں کہ جو عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ تھی وہ لوگوں میں سب سے زیادہ فقری قرآن اور حدیث کو جاننے والی وعالم الناس سب سے بڑی علماء وحسن الناس سب سے بڑی خوبصورت کس چیز میں رایا فی العامتی لوگوں کو رائے دینے میں سب سے بڑا حسن و جمال حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھا فرماتے ہیں فقاحت میں بھی افضل درجہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے علمیت میں بھی افضل درجہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے رائے دینے میں بھی خوبصورتی رکھنے میں سب سے افضل درجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہے تو میں مخاطب ہوں بعض جاہلوں سے جنہوں نے گزشتہ زمانے میں یہ بات کہی تھی کہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کہ عورت رسول اللہ کی صحبت میں آکے بھی نہیں صدر سکتی ہے پرانے لوگوں نے یہ بات کی اللہ ان کو جو زندہ ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے کہ جو اس طرح کا ادعہ رکھتے ہیں ہم تجھے ان کے لئے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ گمراہیت کا راستہ دیکھئے ان کا وہ کہتے ہیں کہ عورت رسول اللہ کی صحبت میں آکے بھی نہیں بدل سکتی ہے جبکہ یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے حبیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک عام امت کی کو وہ فیضتہ فرما دیتے ہیں کہ حضور کی محبت کے صدقے کہ جس نے نہ آقا کو دیکھا ہو نہ آقا سے ملاقات کی ہو نہ حضور کا زمانہ پایا ہو نہ آقا کے صحابہ تابعین تب تابعین کا زمانہ پایا ہو آج دوہزار اکیس میں ہمارے سامنے وہ وہ بدل گھستیاں موجود ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کا زمانہ صحابہ کا زمانہ نہیں پایا لیکن اللہ نے ان کے وسیلے سے کئی کافروں کو ایمان عطا فرمایا ہے وہ محبوب کے غلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہوں تو اس موجودگی میں بھی حضرت جبریلی امین وحیلے کر کے آ جائیں جن کا مرتبہ یہ ہو حضرت عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے بارے میں ایسی نازفہ الفاظ استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ عورت ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نبی کی صحبت میں ریکر بھی نہیں صدر سکتی ہے تو میں کہا کہ جب وہ عام عورت ہو تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے لیکن جب نبی کی بیوی ہو نبی سے تعلق رکھتی ہو ایک رسول سے تعلق رکھتی ہو تو پھر وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی بلکہ اس کو اللہ کئی مردوں سے زیادہ کامل عقل عطا فرما دیا کرتا ہے کامل علمیت عطا فرما دیا کرتا ہے تب ہی تو صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کبھی بس جایا کرتے تھے کسی مسئلے میں تو حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے تو شان بلکل واضح ہے قرآن میں کئی آیت مبارکہ حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی بیان کرتی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ان کا ذکر کرنے اور ان لوگوں سے جو ان کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتے بچنے کی توفیق نصیف فرما دیا آمین آمین بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اللہ عنہ صاحب اور جیسا کہ اللہ عنہ صاحب نے بھی واضح فرمایا کہ جب بات جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ بندی صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ہو تو پھر اس طرح کی گفتگو کرنے کا تو کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے شاعر نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تو گے خاتون جنت کی ماں عائشہ تو گے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی دنیا میں تُسا کہا عائشہ تو گے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی دنیا میں تُسا کہا عائشہ تیری پاکست ہی اور تقدیس کو دو جہاں کا خدا خود بیان فرما رہا ہے تیری پاکی زگی اور تقدیس کو تیری پاکی زگی اور تقدیس کا ہے گوا خالقے دو جہاں عائشہ اور بڑی خوبصورت مصرح شاعر نے لکھا کہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکیرہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکیرہ ہے اسی نوری کی کہکشہ عائشہ جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے ہے اسی پیاری کی داستہ عائشہ جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے ہے اسی پیاری کی داستہ عائشہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماہ عائشہ آج کوئی کہے کہ حضرت عائشہ اور صدیقہ تو ہماری ماں نہیں ہے میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے اور مقام پہ آپ جھوٹ بولتے ہیں لیکن اس مقام پہ آپ نے سچی کہا چونکہ قرآن کے مطابق آپ کی بات درست ہے کہ ہم رب نے قرآن میں رب نے قرآن میں ہے خود بتا دیا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماہ عائشہ ہم سبھی مومنوں کی ہے ماہ عائشہ تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہے خود گواہ مکین و مقام عائشہ ہجرہ آقا نے تیرا چھوڑا نہیں ہجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ جو بھی بھوکے گا تیری پاک کردار پر جو بھی بھوکے گا تیرے پاک کردار پر کھینچ دیں گے ہمیں سی زبان عائشہ کھینچ دیں گے ہمیں سی زبان عائشہ اگلا سوال کی جانب میں چلتا ہوں علامہ صاحب جس طرح قرآن میں سرکان حمید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ بن صدیق رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کو بیان فرمایا کہ پہلے منافقین نے جس طرح چونکہ میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گا اس مقام پر جو منافقین نے اپنی زبان کو دراز کیا میری ماں پر جو الزام لگایا اس حوالے سے آپ بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ مستلیق سے واپسی پر جب مدینہ منبرہ کے قرب و جوار میں پہنچے تو وہاں عقیق کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا صحابہ بھی رکھے ہمیں بہت مختصر سا کر رہا ہوں کہ حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس غزوے میں حضور کے ساتھ اور معاملہ یہ ہوتا تھا غزوات کا رسول اللہ کے کہ حضور کے غزوات میں حضور کی جتنی بھی شریک حیات ہوتی تھی ان کے پورا دلہ جاتا تھا قرآن دازی کی جاتی تھی جس کا نام نکلتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاتی تھی اور یہ موقع حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا تھا کا جیسے کہ ہار گھومنے کا واقعہ جو گم ہو گیا تھا وہ مشہور ہے اور اس ہار کی وجہ سے کافلہ آگے نکل چکا تھا اور حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہ اس مقام پر پہنچی تو خود کو تنہا محسوس کیا کہ میں تنہا ہوں انتظار کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگتے پیچھے اس صحابہ کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ کافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے کہ اگر کوئی رستے میں سمان گر جائے یا رہ جائے تو اس کو اٹھا لیا جائے یا کوئی ساتھی رہ جائے تو اس کی مدد کی جائے تو ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ آپ پیچھے کافلے کے تھے تو جب آپ اسی مقام پر پہنچے کہ جہاں حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہ حرام فرما رہی تھی تو آپ نے اپنے غمان میں سوچا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی آپ نے زور سے پڑا اتنی زور سے پڑا کہ حضرت عائش صدیقہ اس کو سنا اور سن کر پردہ فرمالی حضرت صفوان بن معطل سے حضرت صفوان بن معطل نے آپ کو اپنے اوٹ پر سوار کیا مدینہ منورہ پہنچے اب چونکہ منافقین ہے اسلام کے وہ بڑے دشمن ہیں کہ یہ اسلام کی مسلمانوں کی صفوں میں خڑے ہو کر مسلمان کی پیٹ میں چھوڑا گھوپنا ان کا سب سے عالی کام سب سے پسند دیدہ کام ان کا یہ کہہ لیں کہ یہ مسلمانوں کی صفوف میں خڑے ہو کر مسلمانوں کے پیٹ پر چھوڑا گھومتے ہیں تو انہوں نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی موپر ترہا ترہا کی التزام تراشیاں کی الزام لگائے حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دامن کو گندہ کرنے کی کوشش کی لیکن قربان جس کی عزت اللہ رکھنے والا ہو جس کی حرمتوں کی حفاظت اللہ رب العزت کرنے والا ہو میں کام منافق نہیں کہ یہود و نصارہ ساری زندگی دنیا بھی مل جانے ان لوگوں کی تو ابھی یہ ان کا بال بھی بکا نہیں کر سکتے حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ چونکہ بیمار بھی پڑ چکی تھی پھر جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو ایک احساس ہوا اور احساس نے آپ کو اور اندر سے ٹھوڑ دیا اور کمزور کر دیا میں قربان رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حضور اپنے صحابہ سے حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھنے لگے اس لیے نہیں کہ حضور کو اعتماد نہیں تھا یا حضور کے دل میں کچھ کھٹکا تھا اس لیے نہیں تھا بلکہ اس لیے کہ جو منافقین ہیں ان کو صرف رسول اللہ کی زبان سے نہیں کیونکہ حضور کی زبان سے اگر وہ سنتے تو کہتے شوہر ہیں اس لیے فیور کر رہے ہیں لیکن جب رسول اللہ کے ساتھی بھی بیان کر رہے ہیں ان کی شان اور عزمت تو پھر ان کے لیے موں پہ بڑا تماشا ہے کہ دیکھو صرف رسول اللہ نہیں حضور کے ساتھی بھی کہتے ہیں کہ ان کا دامن بلکل پاک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق رسول اللہ نے پوچھا مثال کتنی عالی دی ہے فرما یا رسول اللہ وہ کیسے بدبک منافق ہیں وہ دیکھتے نہیں کہ آپ کے جسم پر ہم نے کبھی مکھی کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا ہے وجہ کیونکہ مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے اور فرمایا کہ اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے جسم پر آ کر بیٹھ جائے تو فرماتے جس رب کو یہ گوارہ نہ ہو تو وہ رب بد کردار اور آپ کے نکاح میں دے دے ایسا ہو نہیں سکتا ہے مثال دی حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی سے جب پوچھا گیا یہ عمر فاروق سے تھا تو آپ نے بیان فرمایا حضرت عثمان غنی سے جب اس متعلق پوچھا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ رب العزت آپ کا سایہ زمین پر پڑھنے نہیں دیتا بجا کیا ہے کہ امتی کے ناپاک قدم کہیں سائے پہ نہ پڑ جائے تو فرما دے جس رب کو یہ گوانہ نہ ہو کہ نجاست والی زمین پر سایہ پڑ جائے یا اس سایہ پر نجس قدم پڑ جائے وہ رب کیسے گوانہ کر سکتا ہے کہ آپ کے نکاح میں ایک بد کردار عورت آ جائے اب حضرت علیق المرتضی سے جب پوچھا گیا تو حضرت علیق المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرما یا رسول اللہ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے نعلین چپل مبارک پر نجاست لگی گیر تاہر چیز لگی تو اللہ نے صدرت المنتحہ سے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور محبوب کی چپل پر یہ جو نجس چیز لگی اس کو دور کرو فرماتے جو رب آپ کو اتنا پاک رکھتا ہو وہ کبھی بھی بد کردار اور آپ کے نکہ میں نہیں دے سکتا ہے یہ مثال صحابہ اکرام علیہم الردوان بیان کر رہے ہیں وہ حضرت عائشہ افسردہ ہیں یا اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے پسینہ ٹفک رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روتی ہوئی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئیں تو آقا نے فرمایا اے عائشہ جاؤ اور اللہ کو سجدہ کرو اللہ نے تمہاری شان میں دو چار نئی دس آیتوں کو قرآن نزل فرما دیا ہے دس آیتیں تمہاری شان کے اندر نازل ہوئی ہیں جاؤ اور تم اللہ کو سجدہ کرو کہ اللہ رب العزت نے کیسا تمہیں مرتبہ عطا فرمایا ہے کیسا مقام عطا فرمایا ہے تو منافقوں کے موپر بڑا تماشا تھا منافقوں کو اپنی موکی خانی پڑی کہ جن کے اقلیدے بھی خراب تھے لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں بھی وہ ڈال رہے تھے لیکن خورمان جواب نہ رسول اللہ نے دیا نہ حضور کے صحابہ نے دیا بلکہ جواب اللہ کی طرف سے آیا اور ان منافقوں کے سوال اور تحمد کا رد اللہ رب العزت نے فرمایا اور قرآن کریم فرقان حمید میں اسلوب اصول قائم کر دیا ہے کہ خبیص مرد خبیص عورت کے لیے ہیں اور پاک عورت پاک مرد کے لیے ہیں ایک طریقہ قائم کر دیا ہے کہ آپ دیکھونا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے خبیص مردوں کے لیے خبیص عورتیں بنائیں خبیص عورتوں کے لیے خبیص مرد بنائیں پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں بتا حضور سے بردر پاکیزہ کون ہے آقا سے بردر طیب و طاہر کون ہے تو جو اتنے بڑے پاکیزہ ہوں اتنے بڑے خوشبودار ہوں اتنے بڑے حسن و جمال کے مالک ہوں ان کے نکہ میں ایک خبیس یا خبیس ان کے نکہ میں خبیسہ عورت آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یا تو اللہ کے کلام پر ان منافقوں کو اعتماد کرنا چاہیے یا پھر اللہ کا کلام کا انکار کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے نفاقتی وجہ سے جہنم کے بھی مستحق ہیں قبر کے اندر عذاب قبر کے بھی مستحق ہیں پل شرات سے گرنے کے مستحق ہیں کہ جو اس بات کو بھی انکار کر دیں کہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ خبیس مرد خبیس عورتوں کے لئے ہیں پاقیزہ مرد پاقیزہ عورتوں کے لئے ہیں تو سمجھنے کے لئے صرف اتنی بات کافی ہے کہ حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہوں یا پھر حضرت غدیجت الخبرہ رضی اللہ تعالی انہا ہوں یا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہوں حضور کی گیارہ ازواج ہیں کل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں امہات المقمنین ہیں مسلمانوں کی ماں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ درجے کی پاکیزگی بھی عطا فرمائی ہے اعلیٰ درجے کا حشن اخلاق بھی عطا فرمایا ہے اور قرآن میں ایک اصول قائم کر دیا ہے کہ پاک مردوں کے لئے پاک عورتیں بناتے ہیں اور حضور وہ پاک ہیں کہ اگر آج آپ پاک ہیں تو یہ پاکی بھی رسول اللہ کی پاکی کا صدقہ ہے آپ تاہر ہیں تو یہ تعارض بھی رسول اللہ کی تاہرد کا صدقہ ہے بندہ یہ سوچے ہوگا تو ان کے نکاح میں رہنے والی کوئی بھی عورت ہو وہ بد کردار کبھی نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ ان کو جہاں بھی مرتبہ عطا فرماتا ہے قبر میں بھی مرتبہ عطا فرمایا اور کل قیامت میں لوگ دیکھیں گے کہ اللہ ان کے صدقے گناہگاروں کو محق بھی کر رہا ہو جنت میں داخلہ بھی کر رہا ہوگا سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے گفتگو بھی فرمائی ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم کسی سے بھی محبت اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے ہم فقط اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس ہستی کو جس بھی ہستی کی اگر ہم بات کریں چاہے وہ صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ اجمائین ہو یا حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیقہ یا حضور کی دیگر ازواج متحارات ہو تو ہم محبت اس وجہ سے کرتے ہیں چونکہ ان کو رسول اللہ سے نسبت ہے جس چیز کو رسول اللہ سے نسبت ہو جائے چاہے وہ کوئی بھی شیخ ہو یا کوئی بھی ہستی ہو ہم ان کی عزت کریں گے ہم ان کی تعظیم کریں گے ہم ان کے عظمت کے طرح نے گنگنائیں گے چونکہ آپ کو بھی معلوم ہے حضور صاحب قرآن صاحب قرآن ایک تو یہ قرآن جس طرح ہمارے سامنے نظر آرہا ہے آپ تمام دیکھتے ہیں قرآن مجید ہر ایک مسلمہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوتا ہے ایک تو یہ قرآن ہے اور دوسرا آمنہ کے لال وہ بھی قرآن ہے اور دوسرا وہ قرآن ہے اور اس قرآن مجید فرقان حمید پر غم دیکھتے ہیں کہ ایک کپڑا چڑھا ہوا ہے حضرات علماء بتاتے ہیں کہ یہ کپڑا نہیں بلکہ غلاف ہے چونکہ میں تو طالب علم ہوں میں اس کو لباس کہا کرتا ہوں کہ اس قرآن پر یہ لباس ہے یہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی میرے آقا بھی قرآن ہے اس قرآن پر تو لباس ہے میرے آقا علیہ السلام پر کونسا لباس ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن کہ اس قرآن کا لباس تو یہ کپڑا ہے یہ کپڑا اس قرآن کا لباس ہے اور عائشہ صدی کا میرے محمد مصطفیٰ کا لباس ہے تو جو لباس مصطفیٰ ہو ان کے حوالے سے کس سنہ سے زبان کو دراز کیا جاتا ہے کہ جن کے عظمت کے ترانے رب قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرما رہا ہو رب فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے بلا تشبیع و تمثیل سمجھانے کے لیے ایک بات آپ تمام ناظرین کی خدمت میں میں کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے عدالت کے اندر جب کسی گواہ کو لائے جاتا ہے حالانکہ پہلے تو یہاں پر ایک سوال ایک چھوٹا سا سوال بنتا ہے کہ الزام حضرت عائشہ صدی کا بنت صدیق رضی اللہ عنہما پر ہے رب نے پہلے اپنی تعریف کو بیان فرمایا سبحانہ کا الزام حضرت عائشہ صدی کا بنت صدیق رضی اللہ عنہما پر ہے لیکن رب نے پہلے اپنی تعریف کو بیان فرمایا بلا تشبیع و تمثیل مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات یہ سمجھ میں آ جائے آپ نے دیکھا ہوگا قورٹ میں عدالت میں جب کوئی گواہ لائے جاتا ہے تو سب سے پہلے گواہ سے یہ پوچھا جاتا ہے تم اپنا تعریف کروا ہو جو بھی اس کا شعبہ ہوتا ہے جس فیلڈ سے بھی وہ وابستہ ہوتا ہے وہ اپنا تعریف کروا دیتا ہے کہ میں فلا ہوں میں فلا ہوں میں فلا ہوں بات جب رب کائنات کی آئی ہے گواہی چونکہ رب کائنات نے دینی ہے تو رب فرما رہا ہے کہ بات تمہاری نہیں بات میری ہے میں پاک ہوں منزہ عن کلی آئیب میں ہر عیب سے پاک ہوں جس طرح میں ہر عیب سے پاک ہوں تو میں جس کی گواہی دے رہا ہوں وہ بھی ہر تعمت سے پاک ہوں وہ بھی بری وزمہ ہے آگے فرما ہے کہ سبحانہ کا حضر بہتان و نظیم کہ یہ جو کفار یہ جو منافقین حضرت عائشہ صدیقہ بنتی صدیق رضی اللہ عنہمہ پر بہتان باندھ رہے ہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے جو بہتان باندھ رہے ہیں اس سے وہ بری وزمہ ہے جب حضرت مریم پر تعمت لگائے گئی تو حضرت عیسیٰ نے پال کی اپنے جھولے میں سے گواہی دی اور جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تعمت لگائے گئی تو چالیس دن کے بچے نے گواہی دی جب میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ پر تعمت لگائے گئی تو رب خود گواہیاں دے رہا ہے رب خود ان کی برات کو قرآن مجید فرکان حمید کے اندر بیان کر رہا ہے تو لہٰذا عقل کے ناکل لینا چاہیے آج بھی کچھ موتری اعتراض کرتے ہیں تو ان کے لئے صرف ایک ہی جملہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ رب نے قرآن میں ہے خود بتایا ہمیں رب نے قرآن میں ہے خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ ہم تو کہتے رہیں گے مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے دامن سے محبت صرف فرمائے اور عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پر کی محبت عطا فرمائے محبت کو بڑھانے کے لئے میں گزارش کرتا ہوں نعیم طاہری صاحب سے کہ وہ عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حقیدتیں پیش کریں ایک میں ہی نہیں ہی ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہی ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہی ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہی ان پر قربان زمانہ ہے جو رب تو عالم کا محبو یا گانہ ہے جو رب تو عالم کا محبو یا گانہ ہے اور قلقل سے ہمیں جس نے اس پر لگانا ہے قلقل سے ہمیں جس نے اس پر لگانا ہے محبو یا گانہ ہے ایک میں ہی ان پر لگانا ہے محبو یا گانہ ہے محبو یا گانہ ہے محبو یا گانہ ہے محبو یا گانہ ہے ایسیٰ در زہارہ پل پھیلائے ہوئے دام کہ ہے نسل کریموں کی لڑپال کرانا ہے ہے نسل کریموں کی لڑپال کرانا ہے نسل کریموں کی لڑپال کرانا ہے شربندہ شرمندہ تابے لبو دندان پیمبر حرفے بسنا خانی و خاما بسری رے یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ اکس مطانت ہے کہ پھیرا ہوا موسم یہ شکر کے سجدیں ہیں کہ آیات کی تنزیل یہ آنکھ میں آسو ہے کہ الہام کی رمجم کہنے کو تو ملبو سے بشر اڑ کے آیا کہنے کو تو ملبو سے بشر اڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمخوار ہے تیرا تونے کی سکایا ہے تمیز منو یزدان انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارہ یہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا تو کشی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا اور یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تنہ تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی شفاعت سے مصفیر فرمائے بہت ہی خوبصورت کلام آقا علیہ السلام اور سیدہ کونین خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہے تھے نعیم تاہری صاحب اسی کے ساتھ ہی اپنے مزبان محمد عصد قادری کو اگلے پریگرام تک کے لئے اجازت دیجئے آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں ایچ ٹوٹی ٹو نیوز اور ایچ ایم سی نار چینل پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ